حدیث نمبر 3245 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ طیبہ کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں اس میں تعون اور دجال داخل نہیں ہو سکتا حدیث نمبر 3246 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیح دجال مشرق سے آئے گا اور وہ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کا ارادہ کرے گا حتیٰ کہ اہد پہاڑ کے پیچھے اترے گا پھر فرشتے اس کا مو شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہ وہیں ہلاک ہوگا